اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج فروری انیس سو اناسی کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز یوں تو سورہ القصص کی آیت ستاون سے ہو رہا ہے لیکن جو چھپن آیت پچھلی دفعہ زیر درس تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس لئے ہم اسی سے شروع کرتے ہیں ویسے بھی پچھلا درس خصوصی تھا تو یہ پندرہ دن میں کچھ تجدید یا داستی بھی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس آیت میں خصوصیت سے ایک اہمتی سامنے لائی گئی تھی قرآن کریم شخصیت پرستی کو ختم کرتا ہے وہ اصول دیتا ہے قوانین دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے قرآن کے غیر متبدل اقدار دیتا ہے لیکن اشخاص کی پرستش اس کی اجازت نہیں دیتا پرستش کا تو سوال ہی نہیں قرآن میں اطاعت کا سوال ہے محکومیت کا سوال ہے اور وہ خدا کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے شخصیتوں میں جن سے بلاندو والا کوئی شخصیت ہو نہیں شخصیت بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ان کے متعلق بھی قرآن نے کہا محمد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ایک رسول ہے خدا کا پیغامبر ہے قاصد ہے وہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد طبیع عمر پارے کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا جیسے اس سے پہلے رسول چلے جائے تو کیا کل کو اگر وہ وفات پا جائے یا فتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ بس دین کا خاتمہ ہو گیا اسی شخصیت کے ساتھ وہ وابستہ تھا وہ نہیں رہا تو دین بھی ختم ہو گیا تو پھر تم اپنے پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے گویا حضور کے متعلق بھی یہ چیز کہہ کہ جائے کہ ان کے بعد دین کو اشخاص کے ساتھ متعلق سمجھ لیا جائے اشخاص کا ان کے کردار ان کی صیرت ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے احترام ہے وہ ضروری ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے احترام اور چیز ہوتی ہے کسی کو جزوے ایمان بنا لینا یہ اور چیز ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتا ہے اور اسی کے لئے قرآن کریم نے متعدم مقامات میں تو یہ کہا ہے حضور سے کہ تمہارا کام لوگوں کو صحیح راستہ دکھا دینا ہے اس راستے پر چلا دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی یہ کیا جا سکتا ہے راستہ دکھایا تو جا سکتا ہے راستے میں کسی کو زبردستی چلایا نہیں جا سکتا اس کے بعد یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ وہ صحیح راستہ قیار کرے یا غلط سے کرے یا صحیح راستہ سمجھنے کے بعد اس راستے پر چلنا ہی نہ چاہے کھڑا رہے دھر میں بیٹھا رہے کہا کہ یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے اور اسے اس حد تک اس آیت میں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے چھپن کی آیت جو ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر کے اس میں شخصیت پرستی اس کا بھی قلق مقیہ ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ کہ رسول عورت و عورت جنہیں تو بہت محبوب رکھتا ہے انہیں بھی تو صحیح راستے پر چلا نہیں سکتا تیری محبت کا تقاضہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہوگا لیکن اس کے باوجود صورت یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیرے راستہ دکھانے کے بعد اس کی اوپر چلیں اور تو ان کو چلا بھی لیں تو اب یہ جو من احبابتہ کہا ہے جن کو تو بہت محبوب رکھتا ہے اب اسے بھی یہ دیکھ لیا گیا کہ اگر وہ صحیح راستے کے اوپر خود نہیں چلتے ہیں تو انہیں غلط روئی کہا جائے گا انہیں گمراہی کہا جائے گا محل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب تھے رشتہ دارے کی بنا پر دوستی کی بنا پر وہاں کے تمدن کے اعتبار سے یہ تیز جو ہے اس کی یہ رعایت نہیں ہے کہ اگر وہ صحیح راستے پہ نہ چلے تو اس کے باوجود انہیں یہی ان کے متعلق سمجھا جائے کہ ان کا راستہ جس پہ وہ چلے تھے وہ صحیح راستہ ہے صحیح راستہ تو وہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اور اسی راستے کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب یہ جو چیز ہے قرآن تو اس خدا کی کتاب ہے کہ جو علیم ہے خبیر ہے قیامت تک کے انسانوں کے حالات سے واقف ہے جو نظر آتا ہے کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیز تھی کہ امتیں کس طرح گمراہ ہوا کرتی ہیں تو قرآن نے جہاں کہیں کوئی حکام و اقدار دیئے ہیں اس کو بھی سامنے رکھا ہے کہ جن خطرناک زڑوں میں پہلی اقوام گر جاتی تھی ان سے تنبیہ کر دی گئی پہلی اقوام شخصیت پرستی کے ہاتھوں تباہ ہوتی تھی یعنی دین ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا تھا جب اشخاص پرستی آ جاتی تھی دیکھا یہ جاتا تھا کہ فلا شخص فلا بزرگ فلا حسنی جن کو ہم بہت مقدس سمجھتے ہیں وہ کس راستے پر جلتے تھے یہ سوالی نہیں کہا جب یہ چیز بیار ہو جائے گی تمہارے ہاں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ ہی راستہ ہی ہو جو اس شخص نے اختیار کیا تھا وہ بھی جس راستے پر چلا تھا اسے بھی تم قرآن کریم کی روشنی میں پرک کر دیکھو وہ صحیح ہے تو صحیح ہے اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو کہو کہ نہیں ان کا راستہ نہیں راستہ وہی صحیح ہے جو قرآن نے بتایا پہلی امتیں اسی طرح سے تباہ ہوئیں ان سب کے ہاں شخصیت پرستی ہے تو ان کے ہاں تو مشکل یہ تھی کہ خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ان میں سے کسی کے پاس رہی نہیں تھی لیکن ہمارے پاس تو خدا کی کتاب موجود ہے اپنی اصلی شکل میں موجود ہے غیر متبدل طریق میں موجود ہے تو اب ہمارے لئے تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کوئی بات جو اصلاف میں سے کسی کی طرح منصوب کی جاتی ہے قرآن کی ان سے پرک کے دیکھ لیں اگر وہ اس کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے صحیح کہا تھا انہوں اگر وہ اس کے خلاف ہے تو مید اس لیے کہ اس بزرگ ہستی کا تقدس احترام و تقریم ہمارے دلوں کی اندر ہم کہیں کہ نہیں صاحب اس کے باوجود جس راستے پہ وہ چلتے تھے وہی راستہ صحیح تھا یہ غلط ہے یہ چیز تھی جو قرآن نے واضح کی کہ رسول کی بھی کوئی محبوب ترے ہستیاں بھی وہ بھی جس راستے کی اوپر ان کا بھی جو راستہ تمہارے سامنے آئے اسے دیکھو کہ وہ پرام کے مطابق ہے یا نہیں لیکن جس بات سے قرآن کریم نے متنفو کیا تھا جس سے وارننٹی تھی ہم بھی اسی غلطی کے مرتبے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس وقت جو مذہب ہے اسلام کا دین تو قرآن کی روح سے ہوتا ہے مذہب کے تو مانے ہی کسی کا راستہ ہے تو مذہب نام ہی اس کا اس لیے پڑا کہ وہ اشخاص کے راستوں کی اوپر ہم چل رہے ہیں قرآن میں تو مذہب کا لفظ بھی نہیں آیا دین جو خدا نے دیا وہ ہے اسلام میں نے کہا ہے نا کہ مذہب کا تو لفظی مانے ہی کسی کا راستہ ہے جس راستے پہ کوئی چلے تو یہ تو اشخاص کے راستے ہوتے ہیں اب ہمارا پورا اسلام جسے ہم کہتے ہیں وہ مذہب ہے اسے مذہب کی حصیت سے ہی متعارف کر رہ جاتا ہے اور پھر آگے جب ہم چلتے ہیں سکہ ہمارے ہاں آتی ہے مختلف فرقے جن کو بنے ہوئے ہیں تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ کہ یہ بات جو کہی گئی ہے مذہب کے معنی راستہ ہے کہ یہ اس راستے کی بات ہے جس کے اوپر خلا امام چلا تھا یہی مذہب ہے جو ہمارے ہاں اسلام بن گیا اور اسی چیز کے تو خلاف اسلام قرآن آیا انسانوں کا نہیں خدا کا دین دین کے متعلق تو اس نے کہا ہے کہ یہ دین اللہ اسے کہو پیغمبر کا دین بھی نہیں کہا جا سکتا دین خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے پیغمبر اس دین کو انسانوں تک پہنچاتا ہے اور وہ منذبت اور معفوض ہوتا ہے خدا کی کتاب کے اندر لیکن ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں گے کسی سے کچھ پوچھئے مذہب کے متعلق اسلام کے متعلق وہ جو کچھ کہے گا اس کی نسبت سند کسی نہ کسی انسان کی طرف جا کر روک جائے گی خلا امام نے یہ کہا خلا مفسر کا یہ قول ہے خلا محدث کا یہ ارشاد ہے خلا بزرگ نے یہ فرمایا ہے وہاں تک بات ہو گئی قرآن کی بات نہیں آئے کوئی بات اگر جو انہوں نے کہا ہے قرآن کے خلاف جاتی ہے ان سے کہا جائے تو وہ کہیں گے کہ صاحب وہ صاحب ہم سے زیادہ قرآن سمجھ لیں یعنی آپ قرآن ہمارے لئے تو بیکار ہو گئے نا ہم تو وہ سمجھ نہیں سکتے ہم سے زیادہ اچھا جنہوں نے سمجھ نہ تھا سمجھ لیا اب جو کچھ وہ کہیں یا جو کچھ ان کی طرف منصوب کیا جائے کہ انہوں نے کہا تھا وہ وہی چیز ہے اسی کو آپ دین مانیں گے اسی کو آپ اسلام مانیں گے اسلام تو اس کے خلاف قدائے احتجاج تھا اسی لئے اس نے اس آیت کے اندر یہ رسول اللہ سے بھی یہ کہا ہے کہ اور تو اور جنہیں تو معبوب رکھتا ہے تیرے عزیز ہیں ضروری نہیں ہے کہ تو انہیں بھی صحیح راستے پر چڑھا دے اور ہمارے سامنے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضور کے دو چچا عبد المطلب اور ابو لہب کا تو نام قرآن کے اندر آیا ہوا ہے یہ چچا تھے حضور یہ اسلام نہیں نائے خود تیسرے چچا جو حضرت عباس حضرت تعالیٰ نے وہ آخر وقت میں بہت دیر میں جا کے اسلام لائے تھے پوری مکہ کی زندگی میں بھی وہ اسلام نہیں لائے تھے تو بہرحال ایسے تو عزیز ترین آپ کے رشتہ دار حضرت چچا جو ہوتے وہ بھی اسلام نہیں لائے عزیز داری کی حصیت سے ان کے ساتھ تو حضور کے تعلقات تھے مانا حبابتہ میں وہ بھی آ جائیں گے لیکن ہمارے ہاں تو پھر جیسا میں نے ابھی ارز کیا ہے دین نام ہی اشخاص پرستی کا رو گیا اور پھر وہ ایسا سلسلہ چلا اس قسم کی روایات ہمارے ہاں آگیں ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں ایمان نہیں آسکتا تو گویا ایمان مشروط ہو گیا کسی ایک بزرگ کی محبت سے ایک بزرگ نے یہ بات کہی اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ بات پہلے آئی ہوگی جب ابھی عباسیوں کی حکومت نہیں تھی اس کے بعد عباسیوں کی حکومت آئی تو ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے دل میں عباس کی محبت نہیں ہوگی اس میں ایمان نہیں داخل ہو تلتا اور یہ جو تھے بنو فاطمہ اور بنو عباس ایک دوسرے کے سخت دشمن میں چلے آ رہے تو اب مشکل پیدا ہو گئی دو ایسی حسنیاں کہ جو مرتضاد ہے ایک دوسرے کے اب ان کے متعلق یہ دو عدیثیں آگئیں تو ایک دل کی اندر اب ان دونوں کی محبت جواں ہونی جائے گی اور اس کے بعد جو آگے سلسلہ چلا تو پھر تو یہ مہتت فی القربہ کے اعتبار سے جتنے بھی سید ہیں آل رسول جن سے کہا جاتا ہے ان کی محبت جو ہے وہ جلو ایمان ہو ان پہ آپ درود و سلام بھیج رہے ہیں محض اس نے اپنے نام کے ساتھ سید بھی دیا عدالت میں آپ کسی کے خلاف بوجداری مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں پیوری کا وہ معاشی کا وہ سید ہے وہاں کھڑے ہو کے آپ اس کو ظاہرگاریاں دیتے ہیں جھوٹا ثابت کرتے ہیں اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے آپ آتے ہیں تو اس پہ آپ درود بھیجتے ہیں یعنی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسلام نام ہی اشخاص کا رہ گیا ہے کوئی کسی حد تک چلا جاتا ہے انتہا میں افرات میں چلا گیا شجرہ درمیان میں رہ گیا لیکن بات تو یہی اسلام کے متعلق کوئی عقام پوچھئے تو وہ فقہ کے ہوتے ہیں فقہ کو کہا تجھے وہ تو بالا اشخاص تھے کسی کے متعلق کوئی عقیدہ رکھنا ہے تو اس میں روایات بغیرہ آتا ہی ہیں میں نے ابھی ابھی ارز کیا ہے یہ دونوں روایتیں مالی ہیں اور روایت کی پوچھئے تو وہ تو بات بہت آگے جاتی ہے آپ کو معلوم ہے آپ تو کم اس طرح بیس برس سے در سن رہے ہیں میرا میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے قرآن کی روح سے تو فرقے داری شرک ہوتی ہے اللہ مجھے معقود رکھے اس لیے مجھے نہ سنیوں سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی شیعوں سے واسطہ ہے لیکن قرآن کی آیت جب سامنے آ جاتی ہے تو اس کی تشریح میں جو ہمارے ہاں کے بعد مروجہ خلاف قرآن اقائد ہیں ان کا ذکر نادذیب ہو جاتا ہے شیعہ درات کے ہاں ایک عقیدہ ہو رہا ہے یہ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے ابو طالب حضور کے چچا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد اب وہ اسلام لائے بغیر فوت ہو رہے اب تاریخ میں یہ ہے ان کے مطلق عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مطالب یہ عضرات امام و سید یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اسے رجت کا عقیدہ کہتے ہیں یہ ان کے ہاں ایمان میں واجد ہے اس کا ماننا وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ایک طرف تو وہ ابو سفیان اور معاویہ اور یزید ابو سفیان تو یزید کے دادا ہوئے معاویہ باپ ہوئے وہ یزید ہوئے تو ایک طرف تو ان کو قتل کیا جائے گا اور دوسری اصل چیز جس کے لیے یہ سب پیش ہوگا وہ یہ تھے ابو طالب ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے جب تو پھر قیامت آئے گی یعنی یہ چیز کہ اب مشکل پڑ گئی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب وہ اسلام نہیں لائے اور دنیا سے اس طرح سے کفر کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گئے اب اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت علی کے والد وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائے تو اب وہ تو چلے گئے دنیا سے کیا کیا جائے تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ عقیدہ رجت ان کے ہاں کا ہے ان کے ہاں مسلمہ ہے یہ کہ قیامت سے پہلے یہ دنیا میں واپس آئیں گے رجت کے معنی ہوتا ہے واپس آنا اور وہ ان کو قتل کرنا تو خیر چھوڑ دیجئے اصل چیز یہی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں گے جب یہ مسلمان ہو جائیں گے پھر قیامت آئے گی اس لیے ان کا قیامت سے پہلے مسلمان ہونا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوگی ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پھر عقائد کس قسم کے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں یہ بھی اسلام آ جاتا ہے تو قرآن نے یہ بات کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور تو اور دنے تو عزیز رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ تیرے کہنے پر وہ بھی صحیح راستے کی اوپر چل جائے تو اس میں تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں یہ تھا میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان یا چلنا اس کے اوپر یہ انسان کے دل سے اُبرنے والی ایک خاش کا نام ہوتا ہے مجبوراً یہ کرایا جا سکتا نہیں ہے ایمان جبر کا ایمان ایمان ہی نہیں کہلاتا لائک رہا فی الدین دین میں جبر کا سوال ہی نہیں جبر سے اگر آپ کسی کو چلانا چاہیں تو گسیڑ کے تو لے جائیں گے اس راستے کی اوپر جبر سے آپ کرا نہیں سکیں گے جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ مشہور ہے کہ گھوڑے کو پکڑ کے آپ لگام سے نگدی تک لے جا تو سکتے ہیں وہاں آپ اسے جبرن پانی نہیں پلا سکتے وہ پانی اسی صورت میں پیے گا جب اس کے اندر پیاس کا تقاضہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضہ پیاس کا تقاضہ ہوتا ہے وہ اندر سے ابرتا ہے اس لیے اس میں تو جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی بات جو کہی ہے کہ تو راستہ دکھا سکتا ہے جبرن کسی کو راستے پہ چڑا نہیں سکتا اب اگلی بات تھی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اس کو جیہاں وہ آگے تھی بات جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ یہاں قرآن نے کہا کہ رسول تو بھی اگر چاہے تو اپنے تیرے جو عزیز تریح بھی محبوب ہیں ان کو بھی تو راستے پہ چلا نہیں سکتا اور اگلی ٹکڑا ہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہیں تو نہیں کر سکتا ہم جسے چاہیں چلا سکتے ہیں تو میں نے کہا اب یہ بات تو یہ ہوگی نا رسول سے کہا گیا کہ تو جتنا جی چاہے زور لگا کے دیکھ لے تو تو نہیں چلایا گا جہے چاہیں گے ہم چلائیں گے کیا شکل ہوئی پھر یہ اگر رسول کسی کو زبردستی نہیں چلا سکتا اور زبردستی کا چلانا ایمان نہیں کہہ سکتا تو اگر اس نے یہ جو کہا جائے کہ ہم جس کو چاہیں گے چلائیں گے تو پھر تو بات وہی ہو گئی جو چلنا نہیں چاہتا اس کو رسول نے نہ چلایا خدا نے چلا دی تو زبردستی تو یہاں بھی ہو گئی اور پھر یہاں میں یہ شاہ ہوگا کہ جسے ہم چاہیں گے اس کو ہم چلائیں گے تو اس طرح سے جس کو خدا چلائے راستے کی اوپر اس کو کریڈٹ کیا جاتا اس کے ایمان کے مانے کیا ہوئے اس کو تو زبردستی چلا دیا خدا نے اور جو سہی راستے پہ نہ چلے ان کے متعلق یہ چاہنا کہ خدا نے چاہا ہی نہیں تھا ان کو چلانا ان کا جرم کیا ہے نہ چلنے والے کو کوئی سواب نہ چلنے والے کو کوئی عذاب سوچیے عزیزہ نے مان کیا چیز پیش کی جاتی ہے جو ترجمہ اٹھا کے دیکھئے اس میں یہ ملے گا آپ کہ تو نہیں چلا سکتا ہم جسے چاہیں چلائیں ہم جسے چلائیں تو یہ چلنے والا تو بیچ میں ویسے خدم ہو گیا رسول تو چلا نہیں سکتے اب باقی رہ گیا خدا خدا کی ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ اسے چلاتا ہے دوسرے کو چلاتا ہی نہیں ہے اب جسے اس کو چلانا چاہا تو اس کو خدا نے اس کو دھکا دے دیا یہ چل پڑا جس کو نہیں چلانا چاہا وہ وہیں وہیں کھڑا رہ گیا عزیزہ نے مانگو مینہ سزد خدا اے رہا خدا تو ایسی باتیں نہیں کہتا میں نے جیسا عرف کیا تھا کہ پہلے تو ترجمے ہیں یہ سیدھی بات ہے وہ عربی سبحان کا مرتبی جانتا کہ میں یہ شاہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے اب بات ساف ہو گئی رسول سے بھی یہ کہا کہ تُو کتنا ہی تیرا جی کیوں نہ چاہے کسی کو چلانا تو تُو بھی نہیں چلا سکتا جو چلنا چاہے وہ ہی چلے گا جو چلنا نہیں چاہتا اس کو تُو بھی نہیں چلا سکتا اس کو ہم بھی نہیں چلائیں گے خائدہ ہی کیا ہوا کتنی بات سافت وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ کتنی سی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون اپنی مرضی سے اس راستے کی اوپر چلے گا چلنا نہ چلنا انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے اسلام دین نامی استیز کا ہے اب یہ بات کہ چلتا کون ہے اور نہیں کون چلتا دس بٹا ننانوے ٹین اوور ڈبل نائن نائن سی نائن کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اترا حضور نے قرآن کی تبلیغ بھی کی شاید حضور کے دل میں بھی یہ بات آتی ہو پھر یہ لوگ پھر کیوں نہیں ایمان لے آتے ہیں بات بات ہے کیوں نہیں ایمان لے آتے ہیں کہا کہ وَلَوْ شَاعَ رَبُّكَا لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْدِكُلْهُمْ كِمِيًّا اگر خدا کی مشیل یہ ہوتی کہ یہ لوگ اپنے مرضی سے کفر و ایمان کا فیصلہ نہ کریں بلکہ ہم چلائیں تو ہمارے لئے کون سا مشکل تھا کہ ہم سارے انسانوں کو پیدا ہی ایسے کرتے کہ وہ اسلامی کے اوپر ہوتے جیسا ہم نے باقی حیوانات کے مطلق یہ کچھ کیا بکری کو پیدا ہی ایسا کیا کہ وہ گھاس کا ایک گوشٹ نہ کھا سکے شیر کو پیدا ہی ایسے کیا کہ وہ گوشٹ کا ایک گھاس نہ کھا سکے تو اسی طرح سے ہم چاہتے اگر ہماری مشیت میں ہوتی تو انسان کو بھی اس طرح سے پیدا کرتے مجبور کہ وہ غلط راستہ اختیار کاری نہ سکتا لیکن پھر انسان تو ہیوانات کی سطح کی اوپر ہو اور ہم تو اسے اس سطح سے بلند رکھنا چاہتے اسے ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے جو کسی ہیوان کو نہیں دیا یہ ارادہ اور اختیار اس کو صاحب اختیار و ارادہ دیا ہے راستہ دکھایا ہے اور کہا یہ ہے کہ تو انسان ہے ہیوان نہیں ہے اپنے فیصلے سے جون سا راستہ تم چاہتے ہو وہ اختیار کرو جس کا جی چاہتا ہے صحیح راستہ اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے غلط راستہ اختیار کرے دکھا دیا ہم نے راستہ یہ تنی بات ہمارے ذمہ تھی اب تمہاری مرضی ہے جس کا جی چاہے وہ اختیار کرو جس کا جی چاہے تو یہ بات کہ سارے انسان مسلمان ہی کیوں نہیں ہو گئے مسلمان ایماندار کیوں نہیں ہیں دیانتدار کیوں نہیں ہیں یہ ظالم کیوں ہیں ادل کیوں نہیں ہوتا کہ ہم لگے اگر ہمیں یہ مقصود ہوتا کہ یہ اپنا اختیار و ارادہ نہ رکھیں بلکہ جس راستے پہ ہم بلجور ان کو مجبور کرے چلانے پہ یہ چلے تو ہم ان کو پیدا ہی ایسے کر دے جاتا ہیوانات کو پیدا کر دیا لیکن ہماری مشیعت یہ نہیں تھی انسانوں کے متعلق ہماری مشیعت یہی تھی کہ یہ اپنے اختیار و ارادے سے کریں اور اگلا لفظ ہے عزیزان ایمان کہ اے رسول جب ہم نے انہیں صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا اور کہا کہ یہ اپنے مرضی سے فیصلہ کریں کہ کون سا راستہ یہ چاہتے ہیں تو کیا تو زبردستی کرے گا کہ میں ان کو ضرور مومن ہونا چاہیے زبردستی کرنی ہوتی تو ہمارے لئے کیا مشکل تھا کہ ہم پیدا ہی ایسا کر دے تو ہم نے تو انہیں ایسا پیدا نہیں کیا کہ یہ زبردستی اسلام کی اپنے چلے تو کیا تو مجبور کرے گا ان کو کہ یہ ضرور مومن ہو جائے وہی بات ہے مجبور کر کے ان کو ایک راستے پہ چلا ہے بلکل نہیں ایمان تو خدا کے قانون کے مطابق لائے جاتا ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہے انہیں عزیزان ایمان جو بات صاف ہو گئے کہ کون ایمان نہیں لاتا بھی پہلی شرط یہ ہے یجعل الرجس علیل نذین لا یاقلون جو لوگ اقل و فکر سے کام نہیں دیتے ان پر معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے ایمان لانے کے لئے شرط سے وہ یہ ہے کہ اقل و فکر سے کام دیا جائے پھر انسان سے ہی فیصلہ کر دیتا ہے ایسا نہ کیا جائے تو پھر ان کو معاملہ کنفیوز سا رہ جاتا ہے مشتبے رہ جاتا ہے یہ رجس ایک بڑا عجیب لفظ ہے اگر میں کیا کروں پھر آنا پڑتا مجھے اپنی مادری زبان کی طرف ایک ہندہ کچولہ مار لینا پانی کے نیچے تہہ میں بیٹھی ہوئی وہ بٹی اوپر ہو پانی تو وہ تو پانی اور بٹی علاق ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیل پھیر دینا کہ وہ گڑھ مڑھ ہو جائے ککڑتے پانی ہمارے میں ان کو کچولہ کہلے گا گرے ماد دینا یہ بیان ہی وہ لفظ ہے کہا جو اکل و فکر سے کام نہیں لیتا بات یہ ہے کہ وہ کچولہ بچ جاندہ ہو لیتا کیا الفاظ ہیں کیا یہ زبان ہیتا ہے اس میں بھی وہ جو کچولے والا ککڑ جائے ککڑ بھی نہیں ہوتا وہ کچھ عجیب چیز ہندی ہے ککڑتے والا کی چیز ہے وہ ککڑ ہوتی ہے کچولہ اور چیز وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں پانی بھی وہاں ہوتا ہے اور اس میں لٹی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح سے ملی ہوئی ہوتی ہے کہ نہ وہ پانی الگ ہوتا ہے اس میں نہ وہ مٹی اس کی اندرزاگ ہوتی ہے اس کی شگلی عظیب ہوتی ہے کہا حق اور باطل دونوں موجود ہوتے ہیں یہاں لیکن اَلَلَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ اکل و فکر سے جو کام نہیں لیتے وہ آپ اس میں اس طرح گڑ مٹ ہو جاتا ہے جس طرح کچولہ مارے ہوئے کسے ہیں وہ یہ وجہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کے سامنے حق اور باطل کی اجتمیل جو نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ورنہ اگر اس میں وہ کام لینے ہیں عقل و فکر سے کام لینے تو بات تو بڑی ساف ساف ہم نے کی ہوئی ہے بات دوسری طرح نکل جائے گی ورنہ قلن ضرور مازا پھر سماوات اے والا ارد ان سے کہو کہ اپنی دنیا میں تو کیا دیکھتے ہو ذرا کاہنات کی طرف دیکھو وہاں کس طرح ہمارا قانون کان فرما ہے اس لیے کہ ہوتے تو تو کیولا نہیں مارتا تو عزیز عن امان قرآن کریم میں تو واضح طور پر یہ کہہ وہی آیت جس کو میں بار بار پیش کیا کرتا ہوں اور وہ صد بار پیش کی جانی چاہیے مومن کی دیفنیشن جو قرآن نے دی ہے فتیت بڑا تحت مومن وہ ہے ایمان وہ لاتا ہے وَاللَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ لَامْيَ خِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَهُمْ يَعْنَا کہ اور تو اور ان کے سامنے جب خدا کی آیات بھی پیش کی جائے تو وہ ان کے سامنے بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں جھکتے اللہ یہ مومن کے متعلق قادم ہے اندھے بہرے بن کے نہیں جھکتے اندھے بہرے بن کے کسی چیز کو تسلیم کرنا ایمان کا الائی نہیں سکتے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے وَقَالُوا اِن نَتَّبِعِ الْغُدَى مَحَقَنَ نَتَخَتَّفْ مِنْ عَرْزِنَا اب ایک اور یہ طرح در ایمان تو یہ ہے نا کہ جس بات کو آپ حق سمجھتے ہیں صداقت ہے پھر اس کو آپ تسلیم کرنے کے یہ صداقت ہے کہا لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی مفاد پرستیاں راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں ہائل ہو جاتی ہیں اور وہ فیصلے اس بات پہ کرتے ہیں کہ زیادہ فائدہ کدھر ہونے میں یعنی کفر اور ایمان کی بات نہیں مزلمانوں کا ساتھ دینے میں ہے یا کفار کا ساتھ دینے میں ہے کہا یہی تیز ان کیاں ہو گئی سمجھتے تو ہیں کہ حق بات یہی ہے جو یہ پیش کی جا رہی ہے کیا یہ رہے ہیں کہ اب مکہ کی زندگی ہے بہت مختصر سی جماعت نہ دوڑت نہ سروت نہ اقتلار نہ قوت نہ قابل کی توریت نہ اتنی بڑی صداغری جو قریش کی تھی تو کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی انہی اس جماعت میں شامل ہو جائیں جو بڑی اقلیت کی جماعت بھی ہے اور غریبوں کی جماعت بھی ہے تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ یہ باہر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو ہمیں اچھک کر لے جائیں گے ہم اس لئے ایمان نہیں لیانا جاتے ہیں یعنی اب یہ ہو گیا وہ کرنے کا ان کا فیصلہ کرنے کا ان کے ہاں کا میار یہ ہو گیا حق اور صداقت میار نہ رہا کہ کن لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہمارا فائدہ ہے قرآن نے کہا کہ ذرا پہلے یہ تو سوچو کہ ہم تم سے کہتے کہ یہ جو کعبہ ہے اس کعبے کے مجاور ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں کو یہ تمام مفاد حاصل ہے نا قریش کے مفاد ہی کعبے کے ساتھ وابستہ تھے یہ اس زمانے میں بہت بڑا مندت یہ سارے اس کے بہت بڑے بڑے مہن بہت بڑے مجاور بڑی تازیم ویسے مالی فائدہ بھی تھا یہاں تازیم بڑی ان کی تقریم بڑی تھی ان کی عزت بڑی تھی سارے عرب کے اندر وہ جی وہ ہردوار دا پندت مان نہیں ہوں وہ تو غریمت آپ یہاں ہے نہیں ہمارے ہاں برنہ پوچھو نہیں جس راستے پہ وہ چلتے تھا وہ سڑکیں مقصوص ہوتی تھیں ان کے لیے دوسرے اس سڑک پہ نہیں چل سکتے تھے جس قسم کا چاول وہ کھاتے تھے کوئی دوسرا وہ چاول نہیں کھا سکتا تھا یہ مندروں کے پندت جو ہیں پوچھو نہیں ان کی کیا مقصوص قرآش کی یہ صورت تھی کہا کہ اب بھی ان سے پوچھو کہ یہ جو ان کے ہاں اتنی بڑی قوت اور دولت اور حشمت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوگے تو یہ چھن جائے گا کہا یہ کعبہ کے ساتھ جو تمہاری نصوت ہے اس میں آپے تمہیں یہ سارے مفاد حاصل ہیں نا یہی تیز ہے نا کہا جس جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے تم سے کہا جاتا ہے کعبہ ان کے ہاتھوں سے چھنٹا نہیں ہے اس لئے اگر ان کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو کعبہ تو یہی رہے گا تو سوال پیدا ہوا کہ پھر فرق کیا پیدا ہوا اسلام میں اور ہمارے اس کفر میں کعبہ تو یہی رہا کعبہ اتنا سا فرق اس میں ہوگا کعبہ تو رہے گا سورہ پریش جسے سورت کا نمبر ہے ایک سو چھے لئے ایلاف پریشن ایلاف ہم رہلتا شتائے وقتیف پریش کو یہ پوزیشن حاصل ہے اس وقت عرب سے اندر عرب کی کیفیت یہ تھی کہ کسی کا کوئی کافلہ محفوظ نہیں رہتا اتنی لوٹ مار آن ہوتی تھی کسی کا کافلہ محفوظ نہیں رہتا تھا کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کعبہ کے ساتھ نسبت کی بنا پر تمہارے کافلے سردیوں میں گردیوں میں روان دوان چلتے رہتے ہیں سارے ملک میں ایک نشان ہوتا ہے کہ کعبہ کے مجاوروں کا یہ کافلہ ہے قریش کا کافلہ ہے کوئی آنکھ اڑھا کے ان کی طرف نہیں دیکھتا کہا یہ کیفیت ہے تمہاری آج بھی اس کعبے کی طرف نسبت سے صرف لیکن تم نے اس کعبے کو خود لوٹ کا ایک ملیہ بنا رکھا ہے انسانیت اپنی من بانی کرتے ہو مانت ہونے کی حسیت سے خود قانون بنا کے لوگوں کی اوپر نافذ کرتے ہیں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہو اس بنا پر کہا فرق صرف اتنے ہی ہے کعبہ کعبہ ہی رہے گا اس جماعت کے ساتھ بھی اگر تم ملچا ہوگے ان کو جب تمکن حاصل ہوگا کعبہ کی مرکزیت یہی رہے گی فرق اتنا عزیزہ نے من غور فرما یہ کیا بات کیا گیا کہا ان سے کہو فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اللَّذِي عَتْعَمَهُمْ مِّن جُوِمْ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ وہ رب کے جس نے انہیں اب بھی اس کعبے کی نسبت کی بنا پر بھوک سے بھی اتمنان دلائے ہوئے ہیں خوف اور ڈر بھی ان کو کسی کا نہیں ہے فرق سے اتنا ہے فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ یہ جو گھر ہے جس کی نسبت سے تمہیں یہ کہتی یہ تھا اس گھر کا کوئی مالک بھی تو ہے نا ہم کہتے صرف یہ ہیں کہ اس گھر کا جو مالک ہے اس کے آکام کی اٹائز کرو اور پھر محولو عزیزہ نے مان کعبہ کی تولیت جو ہے شرط اس کے لیے یہ تھی فَلْ يَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اس گھر کے مالک کے آکام کی اتائیت کرو اگر کامے کی تولیت جن کے پاس ہو کسی دور کے اندر بھی ہو اگر وہ ربِ کامہ کی اتائیت نہیں کرتے ہیں تو وہ وہی قرآش ہیں جو جمانہِ جا حلیت کے اندر تھے فرق یہ بتایا ہے کہ کعبہ کعبہ ہی رہے گا جی ہاں آپ غور فرما رہے ہیں کیا کر جاتا ہے قرآن دو لفظوں میں بات کیا کہا جاتا ہے کہ کعبہ بھی وہی کعبہ کے خادم بھی وہی متولی بھی وہی اس کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ عزت و تقریم و اترام بھی وہی ماں بابات بھی وہی فرق کتنا ہے اتائیت اس گھر کے مالک کے آکام کی کرو کرائے دار دیئے نا تے ضروری ہے نا مالک کے مقام دیئے نہیں تیرے آیت رکھے سوری دیو کارمو لوٹ پوٹ کے گھنے پا کے تور جاندیں آگئے ہوں تسی یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا آپ کو شہر جیل اللہ انکوریل میں سے ایک بڑا تھا اس نے کعبہ کو رہن رکھ دیا تھا کسی کے پاس ایک مشک شراب کیلئے کر ساتھ پوٹ جہاں ایسا تھی ہونے یہ ایسا تھی ہونے نہیں ہے کچھ کرتا عزیز آرمان غیش کے کھا جاندے آگئے کسی سے کوئی ہاتھ آوے صحیح فَلْجَابُدُوا رَبْبَارَ یہ بات اتنی سی ہے جو ہم تمہیں کہتے ہیں رہو اسی گھر کی اندر خوش رہو چھینتے نہیں ہیں تم سے وہ اتنی سی بات ہے معکومیت اس کی اختیار کرو پھر سب کچھ حاصل ہوگا اب یہ بات ان کی کہ صاحب اگر ہم نے اس کمزور سی غریب سی جماعت کا ساتھ دیا اس کے ساتھ ہو گئے تو ہمیں بھی غریبی آ جائے گی کہنے لگا ایک بات اور بھی تو سمجھ رکھیں قوم غریبی کے ہاتھوں ہی تباہ نہیں ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے مفلسی اور غریبی بھی خدا کا غزب ہے لیکن یہی ایک سبب نہیں ہے قوموں کی تباہی کا وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَتِرَتْ مِنْ اِشَتَهَا تاریخ سے پوچھو کتنی ایسی قومیں تباہ ہوئیں کہ جن میں رزت کی بڑی فراوانیاں تھی بڑی دولت ان کو حاصل تھی تو وہی قومیں تباہ نہیں ہوئیں کہ جو فلاکت زیادہ تھی مفلس تھی روپیا نہیں تھا وہ بھی تو تباہ ہوئیں کہ جن کے پاس بڑی فراوانیاں تھی بدرت معیشہ تھی بہت زیادہ معیشہ تھی فراوانیاں تھی وہ بھی تباہ ہوئیں ہاں ہاں اور پھر وہ جو اس کا انداز ہے کہلے کا وہی ان عرب کے اردگرد جو مذافات کے علاقے تھے اس میں یہ سامیک اقوام تہلے تھی نا آد اور سمود اور نوت اور سب ان کی اجڑی بستیوں کے خندرات ان کے راستوں میں پڑھتے تھے تو کہا کہ یہ کتنے ایسی قومیں تھیں جو اس لیے بھی احلاق ہوئیں کہ رضی کی دولت کی فراوانیاں تھی ہیں اور اثر یہ ہے کہ غریب اور مفلس تو پھر بھی کچھ وقت تک کچھ ضبط اپنے اوپر کر لیتا ہے کہ وہ اس قسم کی بدرہی اختیار نہ کرے افرادِ دولت کا جو نشہ ہے اس میں تو بے ہوش ہو جاتا ہے انسان مد ہوش ہو جاتا ہے زیادہ تباہی تو آتا ہے قسمیوں کے متعلق کیا بات کہہ دیں لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَادِهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وہ اجڑے تو اس کے بعد یہ ویران کی ویران رہ گئے کوئی نہیں بسا اس کے بعد ان میں ہی اللہ قلی اللہ یوں ہی کوئی کا دکا آیا تو بس گیا ورنہ یہ ویران کی ویران رہ گئے یہ جو ہمارے ہاں ایک یہ جو ریوینیو سسسنم ہے نا مالیاتی یہ پٹواریوں کا اس میں ایک ترم ہے وہ بڑی گریسک ہے یہ بتانے کے لیے کہ اجڑے ہوئے گاؤں کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو ان کے ہاں ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے فلان گاؤں دے بیچ راغ وہ گاؤں جس میں دیا نہیں جلتا میں سو بکتا ہوں ویرانے کی بڑی عجیب ڈسکرپشن ہے اتنا ہی اجڑا ہوا کیوں نہ ہو بہرحال کوئی اگر بستا ہے تو رات کو دیا تو جلتا ہے ان بستیوں کے مطلق کیا کہا جائے کہ جہاں نورانیت کی کرن بھی نہیں ہوتی دیئے عزیزان امان یہ تیل کی اور کمکمیں ہی نہیں ہوتے دیئے تو شرف انسانیت کے سب سے اونشے ہو جن بستیوں میں شرف انسانیت دیا نہیں جلتا ان سے زیادہ ویران کوئی بستی اور نہیں پتل کا مساکر یہ ہیں ان کی بستیوں کے کھندرات کھندرات کی اینٹوں کی اوپر ان کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں جاؤ تم تو دن صبح شام ان پہ سے گزرتے ہو پڑھو ان داستانوں کو کہ جہاں رزق کے نہ ہونے نے مفدسینہ تباہ کیا قوموں کو اس کے ساتھ ہی اپراتِ رزق کی جو مدھوٹی تھی اس نے بھی کتنا تباہ کیا رزق کی فراوانی جو ہے اس سے تباہی کیسے آتی ہے؟ قرآن ہے عزیز علیمان دوسرے مقام پہ سولہ بٹا ایک صحب بارہ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّتًا يَا تِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِ مَقَانِنْ کہا مثال کی طور پر ان کو بات سنبھاؤ کہ مثال سے بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نظریہ ایکیڈیمک جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس شیعہ ہوتا ہے لفظوں میں ہوتا ہے مثال محسوس و مری شیعہ کی دی جاتی ہے کنکریٹ ہوتی ہے اس لیے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن اس لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے تاہا مثال کے طور پر تو سمجھاؤ کہ ایک تھی بستی کیفیت اس کی یہ تھی بڑی فرابانیاں تھی رضیت کی چاروں طرف پہ چھتے چلا آرہا تھا ان کی طرف رضی من کلے مکانیں کہا پھر کہا ان سے یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو آ رہا ہے یہ پوری انسانیت نہ ہو انسانی پورے معاشرہ ان کی نشو نما ان کی پرورش کے لیے ہے ان کو کھلا رکھو ہارے کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں کتنا ہے اور اس کے مطابق ہارے کا اس میں سے حصہ ہونا چاہیے کتنا کچھ آتا تھا ان بستی والوں نے کیا کیا فَكَّفَرَتْ بِعَنْ أُمِ اللَّهِ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خدا کی ان نعمتوں سے کفر برتا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کفر اور ایمان تو وہ ایسی تیزیں ہیں نا کہ کہ جب ایمان نہ لائے جو وہ کافر ہوتا ہے خدا کی نعمتوں سے کفر برتا یہ ترجمہ ہوتا ہے کفرہ کے عربی دبان میں مانے ہیں چھپا کے رکھ دینا انہوں نے کیا کیا بجائے اس کے کہ وہ نعمتیں عام کرتے جس طرقے کے ہاتھ میں لگ گئی وہ نعمت اس نے چھپا کے رکھ لی یعنی دولت کی افراد سے تباہی کیوں آتی ہے کہا یوں سمجھاؤ بڑی افراد سے دولت آ رہی تھی بڑی افراد سے حزت تھا کیا انہوں نے یہ کہ جس کے ہاتھ بھی لگ گیا اس نے اس کو چھپا کے رکھ لی کفرہ کے مانے چھپا لینا ہوتا ہے اس نے چھپا کے رکھ لی ہوا گیا اس کا نتیجہ فَعَذَاقَ اللَّهُ لِبَاصَ الْجُوَئِ وَالْخَوْفِ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک کا عذاب ان کی اوپر آگیا ہے خوف کا عذاب ان کی اوپر آگیا ہے روٹی تک کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائے اور ہر وقت دل دھڑتا رہا کہ اب مارے گئے اب اس نے عمدہ کیا اب اس نے جھپتا اب وہ آیا یہ تک دو ہی عذاب خدا کے ہوتے ہیں بھوک کا عذاب خوف کا عذاب جو بستی انعاماتِ خداوندی کے ساتھ یہ کرتی ہے کفرانِ نحمت جسے کہتے ہیں ہم جو یہ کرتی ہے اس بستی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھوکی بھی مرتی ہے روٹی تک کے لیے دوسروں کی محتاج ہوتی ہے اور درتی بھی ساری دنیا سے رہتی ہے بھوک اور اس کے ساتھ خوف عزیزہ نے مانی اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے قرآن نے کہا فَعَذَاكَ اللَّهُ لِبَاثِرْجُعِ وَالْخَوْفِ کہا یہ کیوں ایسا ہوا بڑے عجیب لفظ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کہا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس رزت کی تقسیم کا نظام خداوندی جو کھلا کھلا وہ رکھتے انہوں نے اپنا مصنوع نظام بنایا اور اس کی روح سے اس کی تقسیم شروع کرنی بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ سنت اسی سے رفظ ہے مصنوع نظام بنا دیں جب بھی نظام خداوندی کی بجائے انسانوں کی سنتکاریوں کا نظام اور اگر آپ کہیں گے تو سنت کا تلحظی اسی سے ہے تو کروں ترجمہ انگریزی میں اس کو اندسٹیال آئیس ہو جاتا کہتے ہیں نایس نظام سنمایہ داری کی بنیاد یہ ہوتی کہ شاید یہی چیز تھی جو قرآن نے یہ لغز استعمال کیا اس کے لیے کہا یہ چیز ہوتی ہے اس سے فَتِرْكَ مَسَاتِنَهُمْ لَنْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهُمْ إِلَّا قَلِيلًا کوئی نہ ان میں بسا پھر اور آگے ہے وَقُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ ان کا کوئی مالک بھی اس کے بعد نہ ہوا ہم اس کے مالک ہو گئے نہیں یہ ہم مالک ہو گئے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی مالک ہے ہاری چیز کا یہ جو ہے کہا یہاں کہ ہم مالک اس کے ہو گئے مانے اس کے کیا ہو گئے بڑی اہمتی قرآن نے بتایا یہ ہے اور اس کی مثال ہمارے ہاں کے آج کے قانون میں بھی ہے زمینے یہ چیزیں لوگوں کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہیں ہمارے ہاں قانون یہ ہے ایکویزیشن آف لینڈ کا کہ اگر حکومت رفاہِ آمہ کے کسی مقصد کے لیے چاہے تو ان مالکوں کی زمین کو ایکوائر کر سکتی ہے لے سکتی ہے کچھ معاوضہ دے گا اب پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود ان زمینوں کو ایکوائر کر کے اس کی پوزیشن خود لے جاتی ہے خود اس کی وارث بن جاتی ہے مالک بنتی ہے اور یہ کرنے کے بعد یعنی قانون یہ ہے یہ کرنے کے بعد اس دمین کو ان کی طرح منتقل کر دیتی ہے اس کا قبضہ جن کے لیے یہ ایکوائر کی جاتی ہے وہ عجیب چیز ہے اس قبضہ دینے کے اندر یہ دو چکے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حکومت نے فلا فلا مالکہ نے اراضی سے یہ زمین ایکوائر کر کے اپنے قبضے میں لی اور پھر اس کا قبضہ فلا جماعت فلا کمیٹی فلا ارگانیزیشن فلا کارپریشن کی طرح منتقل کیا کچھ یوں نظر آتا ہے کہ یہ قانون تو یہاں سے لیا ہوگا قرآن نے یہی لحظ کہا ہے کہ پھر ایسے ظالموں سے کہ جو اس طرح سے کفرانِ نعمت کرتے ہیں ہم چھین لیتے ہیں ان کی ہاں کی ان مقبضات کو اور پھر اس کو منتقل کر دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف کے جو اس قسم کے ظالم نہیں ہوتے یہی سورہ قصص ہے اسی کی شروع میں بنی اسرائیل کے مطلق بات ہو رہی تھی کہ پھران نے اتنا ظلم کر رکھا تھا ان کے اوپر اس قدر استبدار کر رکھا تھا سب کو چھین رکھا تھا کہا کہ پھر ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو جنہیں اس طرح کچھلا جاتا ہے ان کی اوپر احسان کریں یہ وہی لفظ وارسین آیا اور پھر ان چیزوں کا قبضہ اپنے ہاتھ میں ہم لے کے منتقل کر دیں بنی اسرائیل کی طرف مالک وہی رہتا ہے خدا اس صورت میں بھی آپ دیکھئے چنانچہ یہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ میں بھی یہ چیز ہے کہ منتقل تو کر دیتی ہے پوٹیشن گورنمنٹ ان کو شرط اس نے ایگریمنٹ میں لکھائی ہوئی ہوتے کہ اگر تم نے اس ایگریمنٹ کی کئی شرط کے خلاف سایدہ حکومت کی طرف یہ جو ورسہ کا لب قرآن نے استعمال کیا ہے نا کہ پھر اس کے بعد ہم وارس ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں اس کو لے کے حانون کے مطابق پھر دوسرے کی طرف اس کو منتقل کریں کن لوگوں کی طرف یہ منتقل کیا جاتا ہے بات کو اور ہے یہ لیکن کہا یہ ہمارا قانون ککیس بٹا ایک سو پانچ وَلَكَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ ہم نے آسمانی کتابوں میں یا وہ ضبور ایک خاص کتاب کا نام بھی دونوں مانے ہوتاکتے ہیں واضح قوانین دینے کے بعد ہم نے یہ وہاں لکھ دیا تھا کہ یاد رکھو اصول ہمارا یہ ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَةَ الصَّالِحُونَ یہ عرض جو ہے یا مملکت بھی مانے اس کے ہوتے ہیں عرض کے مانے اقتدار بھی ہوتا ہے عرض کے مانے زمین بھی ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی آپ کہیں اور زمین تو سب سے پہلی چیز ہے نا مملکت کے لیے بھی اقتدار کے لیے بھی ہمارا اصول یہ ہے جو ہم نے لکھ دیا تھا کہ یہ جو ہم ان لوگوں سے کہ جو اس میں گھاندلی کریں گے ان سے ہم چھین کر اپنے قبضے میں جب کر دیتے ہیں تو اس لیے کہ یرے سوہا عبادیت صالحون ہم پھر اسے ان لوگوں کو دیں کہ جو عبادیت صالحون جن کے عمال صالح ہوں ان کو ہم پھر دیں اس لیے ان سے ہم چھینتے ہیں ورنہ ہم نے کیا کرنا ہے چھین کے ویسے تو گویا مالک ہے وہ زمین و آسمان مستغنی اتنا ہے کہ اتنا بڑا مالک ہے کہ کاری نہیں بڑھایا ہم تکر اور جو اتنے بڑے بڑا مالک ہو خدا ہی اس کو جشتی ہے کہ وہ اپنی ذات کیلئے مقام تک نہ منائے ملکیت کی تو کیفیت یہ خود اپنی ذات کی کیفیت یہ تو وہ ان کے لیے یہ کرتا ہے لیتا ہے اور پھر خود دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق جس کو دیکھتا ہے کہ ان کو یہ ملنی چاہیے یہ اس کو ٹھیک طریقے پہ رکھیں گے یہ کفران نہیں کریں گے اس لیے ہم ان لوگوں سے چھین کے پھر اس کی وراثت منتقل کر دیتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو واقعی اس کا صحیح انتظام کریں یہ ہے کہا ہمارا یہ قانون اس لیے یہ جو کہا کہ پھر اس کے بعد کہ اس کے مالک پھر ہم ہی ہو گئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے یہ وارث نہیں تھا خدا اور اس کے بعد وارث ہو گیا اور وارث ہو گیا کہ پھر آپ ہی بھائی شروع کر دیتی ہوتے نہیں ہم ان سے چھین لیتے ہیں تاکہ اس کی تقسیم صحیح عدل کے مطابق کریں عصور کے مطابق کریں اور اگلی آیت نے تو بات واضح کر دی وَمَا كَالَا رَبُّكَ مُولِكَ الْقُرَا کہا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ دیکھو کتنی بسکیاں تھی جن کو تباہ کر دیا گیا جو تباہ ہو گئی کہا یہ دھاندلی سے ہم نہیں کیا کرتے دو چیزیں اس میں بتائی پہلی چیز یہ ہے کہ حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمَ آجَاتِنَا پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں ایک وارن کرنے والا بھیجا جاتا ہے تنبیہ کرنے والا بھیجا جاتا ہے بتاتا ہے ان کو کہ باز آجاؤ تمہاری یہ روشتوں میں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے بڑا عجیب اصول ہے یہ قانون کا یہ جو چیز ہے نا کہ اگنورنس آف لائز نو ایکسکیوز کہ قانون سے ناوافیت کوئی عذر نہیں ہے غلط ہے حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ اس طرح سے قانون کو نازل کرے کہ ایک ایک شخص کو اس کا ہی ضرم ہو جائے قرآن نے کہا ہے یہ بات کہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے تا وقت دے کہ پہلے یہ ان کو وارنگ نہیں دیتے کہ تمہاری یہ روشتوں میں تباہی کی طرف لیے جا رہی ہیں فی امیہ رسولن کہا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے وہ ایک ایک لحظ قرآن کا عزیز چیز کہتا ہے نملکت کے اندر یہ قوم عاد کے متعلق تھا حضرت عود ان کی طرف آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تم نے بھیجا ہے کہ ذرا ان کی اصلاح کروں اصلاح کس کس کی کروں یہاں تو آگے کا آوہ بھی بڑا ہوا ہے یہاں تو خرابیاں عام ہو رہی ہیں معاشرے کے تمام افراد جنجز کے اوپر نگاہ دور آکے دیکھئیے وہ تمام کے تمام ان مرائیوں کے اندر ملگوس ہیں تو میں کس کس کا علاج کروں کیسے یہ علاج کروں ہاں نہیں گورانے کی بات نہیں ہے یہ جت رہے ہیں نا عرض ان کو آکے کبھٹ گیا ہے جہاں سے مرض شروع ہوا ہے وہ تو ہمیں ہم بتاتے ہیں کہا کہ یہ جو ان کا capital ہوتا ہے نا مملکت کا کہا کہ اس میں ناود معاشر بیٹھتے ہوئے ان کو ٹھیک کر دو گے سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے تو ہمیں ہاتھ پہ کہا گیا بعد پانچھین ہزار سال پہلے ہی کہی گئی ارے دل یہ تو اپنی داستہ مالی کتنی بنیادی چیز ہے سارا اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو کہا حتی یباسہ یہی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تا وقت ہے کہ ہم ان میں پہلے رسول نہیں بھیج دیتے نہیں یباسہ سی امیہ رسول اس کے capital city کے اندر ہم بھیجتے ہیں پہلے کہ وہی ہے سارا سر چشمہ ان خرابیوں رسول واحد نہیں ہے وہ بتاتا ہے اب یہ نہ کہیے کہ صاحب وہ نبوت تو حضور پہ ختم ہو گئی اب رسول ہی نہیں آتے تو اب تو حضور پہ رہی تا ہی نہیں تو موج ہو گئی رسول کہا ہے خدا نے نبی نہیں کہا ختم نبوت ہوئی ہے حضور کی رسالت تو قرآن کے اندر موجود ہے یہ جو پیغام پہنچانے والی بات ہے یہ جو پیغام ہے یہ ہے اب جو مقصد اور پیغام پہنچانا ان کے ذمہ ہو جاتا ہے عزیز آن امان کہ جو اس پیغام کو سمجھیں قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا تھا کہ ہم نے پھر اس امت کو وارث بنا دیا اس کتاب کا جو فریضہ پیغام رسانی کا حضور کی اوپر تھا تبلیغ کا پیغام رسانی کا اب اس امت کے اوپر ہو اس لیے یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ بتائے کہ خدا کا پیغام کیا ہے لیکن جب وہ پوری امت کی امت ہی اس رازے پر چل پڑے اب کسے رہنما کرے تو بارال قرآن نے کہا ہے کہ وہ جو کیپٹل سٹی ان کا ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھ رکھو کہ ہم کسی قوم بستی مملکت کو ایسے نہیں تباہ کر دیتے سے انہیں تباہ کر دے ہیں کہ جہاں ظلم کا دور دور آتے ہیں جہاں دھاندلی ہو اور میں نے ارز کیا تھا کہ عربی زبان کے اندر یہ لفظ بڑا وسیع المعنی ہے یہ ظلم بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جہاں کسی چیر یا کسی شخص کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو جسے وہاں نہ ہونا چاہیے وہ وہاں ہو بڑی جامعہ چیز ہے یہ چیر بھی ہو کہا کہ یہ ہم کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے باز ظالمون اگر اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں تو پھر ان کی تباہی آتی ہے اب یہ رہا وہ دولت کی فراوانیاں جو کہا تھا کہ اس کے باوجود تباہیاں آ جاتی ہیں کہا وہ دولت کی فراوانیاں بھی ہوں اسم کے تصورات حیات ہوتے ہیں قائل تو تصور یہ ہے ان کے انبیم آری کیا کہے آباب کیا کارے نمائیں کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینشن میں دی اور مر گئے باقی رہا مرنے کے بعد یہ اکبر ہمارے ہاں کا خوب آدمی ہے بتائیں تم کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہر ایک شست کان کھڑے کرے گا کیا آسا پتہ لیں بتائیں تم کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اولاؤں کھائیں گے آباب فاتحہ ہوگا ایک تو تصور اعجاد یہ ہے دھاؤ بھیو بابر بھائیڈ کوئی یہ حل ہم دوارہ نہیں یہ اس بابر کی طرف بچارے کی طرف یوں ہی منظوب کر دیا گیا ہے اس کو تو اعج کا ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا لیکن ایک تصور اعجاد یہ ہے اسی دنیا کا مال مطاب دولت قوت حشمت اقتدار سب یہیں کریں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اور ایک یہ ہے کہ نہیں یہاں کا یہ کچھ بھی ربنا آتے نا فِر دنیا حسرتم وَفِر آخرتی حسرتم حال بھی خوشگوار مستقبل بھی سرفرازیوں اور شہدابیوں کا گہبارہ یہ دوسرا تصور کہا یہ جو تصور ہے وَمَا اُوتِتُم مِن شَيْن فَمَطَعُ الْحَيَاتِ دُنیا وَذِينَتَهَا یہ ٹھیک ہے یہ اتنا جو کچھ ہے یہ تو اسی طبعی زندگی کے متعلق سمانِ رزق ہے سمانِ زینت بھی ہے ٹھیک ہے ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے تمہارے ہاں حال میں جا کے دیکھئے ضرورت کی چیزیں دو ہوں گی اور ڈیکوریشن کی اس کے اندر بیس ہوں گی زینت آہ بری چیز نہیں ہے زینت کو قرآن نے کہا ہے دوسری جگہ سے کون ہے جو خدا کی پیدا کیوئی چیزوں کو جو زینت کا موجب ہے آرام قرار دیتا ہے وہ یہ اس قسم کا ذہب نہیں سکھاتا وہ کہتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھتو کہ یہ صرف طبعی زندگی کی چیزیں ہیں وَمَا اِنْدَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَابِ لیکن جو کچھ خدا کے قانون کے مطابق ملتا ہے وہ ان سے بہتر بھی ہوتا ہے اور زیادہ پائے دار بھی ہوتا ہے کہا ثبوت اس کا کہ افرات آقلون اقل و فکر سے سوچ کے بات کرو سمجھ میں بات آ جائے ثبوت اس کا دھندلی سے نہیں دیتا کہتا ہے تاثب کو ذرا الگ رکھ کے سوچ کے ذرا دیکھو کہ بد دیانتی سے بے ایمانی سے دھندلی سے سمگلنگ سے ان چینوں سے جو حاصل کی ہوئی چیز ہوتی ہے ایک تو یہ کہ نار اللہ علمو قدرت اللہ تی تتتلی اللہ علا حافظہ وہ اس قسم کے جہنم پیدا کرتی ہے جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے اور انجامکار جو کچھ ہوتا ہے وہ فرد ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ معاشرہ طرح ہو جاتا ہے اس کے بعد اور قوانین خداوندی کے مطابق اگر یہی دولت اور یہی حشمت اور یہی تینیں ملتی ہیں تو وہ زندگی یہاں کی بھی خوشگوار ہوتی ہے یہاں اور وہاں کا سوال قرآن نے نہیں کہا یہاں اور وہاں کی تفریق تو ہماری پیدا کی ہوئی ہے یہ ٹائم کے لحاظ سے آج یہ سولہ تاریخ ہے کل سترہ ہو جانی ہے پھر فروری کے بعد مار چاہ جانا ہے یہ نواسی کے بعد اسی آنا ہے یہ تو وقت کے گز کے اوپر ہم نے لکیرے لگا رکھی ہوئی ہیں گرہوں کی زندگی تو ایک جو رواہ ہے یہاں سے آگے تک چلتی جاتی ہے جسے موت کہتے ہیں اس وقت یہ ندی جو ہے وہ اس باغ میں داخل ہو جاتی ہے جس کے کنارے کی اوپر کوئی بار کھڑی ہے وہ اندر کا حصہ آنے نظر نہیں آتا ورنہ یہ ندی تو مستقل مسلسل کلتی جاتی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ندی یہاں گدلی ہے گدلہ پانی ہے اس کے اندر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ باڑ کے اندر جاتے ہوئے وہ صاف اور مشفقہ ہو جاتی ہے اور اگر یہاں صاف اور مسلسل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جانے کے بعد وہ گدلی ہو یہاں کا اندر وہاں کا بھی اندر ہی ہوتا ہے زندگی کا یہ جو فردوس بدامہ منظر ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے سمانے رزق اس کی فرابانی ہے اجتدار اور قلب کا صحیح اتمنان فریبِ قلب نہیں اس کا نام بھی ہم اتمنان رکھ لیتے ہیں جھوٹا فریب نہ صحیح اکولیبرن جس کو ہم کہتے ہیں بیلنسڈ پرسنیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں معاشرہ وہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ انہیں کوئی بیرونی خطرہ نہ دل گرفتگی کسی قسم کی نہ دل گرفتگی یہ اس دنیا کے اندر اور اس نے کہا کہ جس کا آج یہ ہے اس کا قلب ہی یہی ہوگا اس سے زیادہ خوشگوار ہوگا جو صحیح معنی میں پودا اکتا ہے اس کا آج کل کی نسبت زیادہ شداب ہوتا ہے زیادہ خوشگی کی طرح بڑھتا ہے وہ اور وہ حدیث نبی اکم صلی اللہ اس میں حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو مومن کی زندگی جس شخص کے دو دن یعنی کل گزرا ہوا اور آج کا دن ایک جیسا گزر جائے یاد رکھو وہ تباہ ہو گیا کہ ایک جیسا بھی نہیں آج کا جو دن ہے کل کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہونا چاہیے اٹھا کیا جی چیز ہے جس کے دو دن ایک جیسے ہوں یعنی اگلا قدم اس کا ترقی کی طرف نہیں اٹھا ہے کل کے مقابلے میں وہ بھی تباہ ہو گیا اور جب کیفیت یہ ہوگی اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے آج جس کی منزلیں مقصود کل سے دور ہو وہاں یہ کیفیت تھی کہ جس کا آج کا وہ قدم آج کا دن کل کے مقابلے میں ایک ہی جیسا ہو گیا پیچھے نہیں اٹھا وہ ایک جیسا ہو گیا ندی جب ساکن ہو جاتی ہے کل کی طرح تو وہ جاہر ہو جاتی ہے ندی نہیں کہلاتی اور اگر اس طرح سے کچھ عرصے کے لیے رہے تو سڑان پیدا ہو جاتی ہے اس میں زندگی تو نام ہی حرکت کا ہے متحرک رہتی ہے تو یہ ندی رہتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ دو دن بھی ایک جیسے ہو جائے اگر ندی کا پانی وہی کھڑا ہو گیا اگر کسی طرح تو یاد رکھو یہ ندی نہیں رہے گی یہ جوڑ بن جائے گی اور اگر ندی پیچھے کی طرح ادہنے شروع ہو جائے آج جس کی منزل مقصود کل سے دون ہو ہر نیا دن اس قوم کی اوپر نئے ماتن کا اور نئے مرسیہ کا متقاضی ہو جاتا ہے خیرن وعبقا نہائیت بہتر بھی زیادہ پائدار بھی اولا تاقلون اگر لو فکر سے تو کام لوں اَوَمَا وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا ورنہ یہ جب کہہ دیا جائے گا کہ وہ خدا نے وعدہ کیا تو پکی بات ہے کہ وہ وعدہ تو وعدہ پکا ہی ہوگا اور تمہیں وَاللَّهُ لَا يُخْلِمُ الْمِيَاد کہ ہم تو وعدہ خلاف یہ نہیں کرتے تو اتنی بات ہی نہیں اس طرح ہمیں یقین دلاتا ہے تسلیل دیتا ہے فَهُوَا لَا قِيْهِ اور جو ہم وعدہ کریں اس کو وہ مل جائے پھر ایسا ہی نہیں کہ وعدہ پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوڑ جانا ہے نا وعدن حسنن یہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ہمارے وعدہ ہیں نا کہ وعدہ کیا جب اگلے نے کہا کہ ساتھ ہس دیا اے وعدہ حسنہ ہوتا ہے ہسنہ نہیں وعدن حسنن فَهُوَا لَا قِيْهِ وعدہ گوار وعدہ اور وہ کہ جو واقعی مل جائے اس کو وہی اٹھیا مل بھی جائے کہتا کیا وہ شخص اور اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کو ہم نے سب کچھ دیا تو یہ یہاں تو بڑی عیش اس نے ہو رہا ہے لیکن جب محاسبے کا ذکت آیا تو وہ من المہدرین وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا کہا اکل و فکر سے کام دو سوچو کہ ان دونوں میں سے کون اچھا ہے عزیزان امان وقت ہو گیا سورہ القصص کی آیت ایک سٹھ تک ہم آگئے باستر سے آئندہ لیں گے ربناρε مگل 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 موسیقی